اب بات کرتے ہیں کہ اندر سرکار کی ایک یوجنہ کی جو کی کافی مہتھپن بتائی جا رہی ہے جیہاں بھارت سرکار دیش کے لوگوں کے لیے بہت ساری یوجنہیں چلاتی ہیں بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے جس وجہ سے سرکار کسانوں کے لیے کئی یوجنہ لے کر آتی ہیں بھارت میں آج بھی ایسے کسان ہیں جو ادھک آئے نہیں پرابت کر پاتے اور ایسے ہی کسانوں کو بھارت سرکار آرثک ساہیتہ دیتی ہے سرکار نے ایسے ہی کسانوں کے لیے سال دوہزار اٹھارہ میں ایک خاص اسکیم لانچ کی ہے جس کا نام ہے کسان سممان نتی یوجنہ اس ہی یوجنہ کا مقصد کسانوں کو آرثک فائدہ دینا ہے سرکار اس اسکیم کے تحت کسانوں کو ہر سال چھ ہزار روپے کی آرثک ساہیتہ دیتی ہے سرکار اب تک اسکیم کی اٹھارہ قسط جاری کر چکی ہے اور اس کسانوں کو اور کسانوں کی یوجنہوں کی انیس بھی لسٹ بھی تیار ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے سرکار کب انیس بھی قسط جاری کرے گی اس کی تاریخ جاری کر دی گئی ہے انیس بھی قسط اب فروری دوہزار پچیس میں جاری کی جائے گی حالانکہ اب تک اس کی ادھکارک جانکری سامنے نہیں آئی ہے لیکن بھارت سرکار نے کسان یوجنہ میں لاب لینے کے لیے کچھ ماپ دنڈ بھی تیہ کر دی ہے جن کسانوں نے ان ماب دنڈوں پر پورا نہیں کیا ہے انہیں اس یوجنہ کا لاب نہیں مل پائے گا پردان منطری کسان زمان ندی یوجنہ کا لاب جو لے رہے ہیں کسانوں کے لیے بھارت سرکار نے ای کے بائی سی اور بھو ستیہ پر انیواری کر دیا گیا انیس بھی قسط سے پہلے اگر آپ نے یہ نہیں کروایا تو آپ کے انیس بھی قسط پکا کٹ جائے گی یا پھر اٹک جائے گی پردان منطری کسان یوجنہ کا لاب پانے کے لیے کسانوں کو ای کے بائی سی کرانا ضروری ہے اگر کوئی کسان ای کے بائی سی نہیں کرواتے ہیں تو انہیں یوجنہ کا لاب نہیں مل پاتا ہے کسان تین طریقوں سے ای کے بائی سی کروا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں پہلا اوٹی پی آدھارت ای کے بائی سی دوسرا بائیومیٹرک آدھارت ای کے بائی سی اس کے ذریعے بھی آپ یہ کرا سکتے ہیں اور تیسرا کیا ہے فیس آثنٹیکیشن آدھارت ای کے بائی سی اس کے ذریعے آپ اپنا کسان سممان ندھی کا پیسہ پاسکتے ہیں